رب شرح لی صدری ویسد لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہ قولی ردیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب الناس ازہی بالبعث وشفی وانتشافی لا شفاء الا شفاءکا شفاء لا یغادر سقما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبادا على حبیبکا خیر الخلق کلہیم الصلاة والسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکا واصحابکا یا حبیب اللہ ناظرین حاضرین سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے آج شعبان المعظم کا پہلا دن ہے تمام امت مسلمہ کو رحمتوں اور سعادتوں کے اس مہینہ کی آمد مبارک ہو جس کی خصوصی نسبت سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعالی وصحابی وبرکاتہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ہے اللہ آپ کی امت کو اس مقدس مہینے میں بلاؤں وباؤں سے محفوظ فرمائے اور بلاد اسلامیہ کی بلاد حرمین شریفین کی رب ذو الجلال رون کے بحال فرمائے حرمین شریفین اور مساجد بجوت اللہ کی رونکوں کو رب ذو الجلال کئی گناہ پہلے سے بھی زیادہ فرمائے ناظرین رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے فہوا یشفین مہم کے اہم مرحلے میں اس وقت تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی سیکرٹریٹ سے آپ سے مخاطب ہوں اذان دو تحریک اللہ کے فضل سے جاری ہے آج رات کو بھی خصوصی طور پر اذانوں کا احتمام کیا جائے اور یہ مقدس عمل رات کے ساتھ ہی خاص نہیں دن کے مختلف اوقات میں رات کو مختلف اوقات میں مختلف مقامات اور جگہوں پر اس کا احتمام ہونا چاہیے جس طرح کہ جو ہمارا اقامت دین کا پروگرام زشتہ رات کو ہوا اس میں اس کی تفصیلات بتا دی گئی ہیں آج جمعہ رات ہے اور کل جمعت المبارک ہے اس سلسلہ میں مجھے جامعہ تلعظر جو اسلامی دنیا کی بڑی نامور اور تاریخی درسگاہ اور یونیورسٹی ہے جامعہ تلعظر کے علماء کی سپریم کونسل کا ایک فتوہ دیکھنے کو ملا جسے پریزیڈنٹس سیکرٹیریٹ سے یہاں پر پاکستان میں لانچ کیا گیا اور آج مختلف اخبارات میں بھی اس کو پرنٹ کیا گیا اس فتوہ میں یہ بتایا گیا کہ سرکاری حکام کو باجمات نماز اور جمعہ کی نمازوں کو منسوخ کرنے کا پورا اختیار ہے یہ اردو میں جو فتوہ پاکستان میں میڈیا کو دیا گیا اس کی الفاظ ہے اور پھر اس کے اندر کچھ احادیث کا حوالہ دیا گیا تو اپنی شریع ذمہ داری کے پیش نظر میں اس فتوے پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں رب ذو جلال آزمائش کی اس گڑی میں ہمیں ایمانی اور جانی صحت و آفیت کا احتمام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب ذو جلال امت مسلمہ کو اس مسلمہ کے جو افراد اس میں معذر اللہ مبتلا ہو چکے ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ آجل آتا فرمائے اس مختصر گفتگو میں کیونکہ وہ فتوہ بھی بالکل مختصر ہے اور میں بھی اس پر ایک مختصر تبصرہ ہی اس وقت کرنا چاہتا ہوں تو قرآن و سنت کے دلائل کی حالات حاضرہ میں حاکم وقت یا سرکاری حکام کو شریع طور پر نماز جمع اور نماز پنجگانہ با جماعت منصوح کرنے کا ہرگز کوئی اختیار نہیں ہے اور نہ ہی حکام نماز جمع یا نماز پنجگانہ کی جماعت پر کسی طرح کی پابندی لگا سکتے ہیں اس سلسلہ میں جو دلائل انہوں نے دو حدیثوں سے پیش کی شریع نکتہ نظر سے جامت العذر کے مفتیان کرام کے وہ دلائل اصول شریعت اور میار استدلال پر پورے نہیں اترتے اور نہ ہی اتنا بڑا فتوہ ان کمزور سے دلائل کی روشنی میں دیا جا سکتا اصل میں دو چیزوں کو فتوے میں خلط ملت کر دیا گیا اور انہیں بنیادی طور پر ذہن میں رکھنا چاہئے ایک ہے جزوی طور پر اور انفرادی طور پر کسی معذور مجبور شخص کا مسجد میں نہ پہنچ شکنا اور شریعت کا اسے چھٹی دے دینا جب کہ اس وقت کی جماعت مسجد میں ہو رہی ہے اور مسجدیں آباد ہیں یہ انفرادی طور پر اس کے لیے عذر کی بنیاد پہ اسے رخصت دی گئی اور اس رخصت میں بھی بہت زیادہ جانچ پڑتال کے بعد رخصت دی گئی دوسری طرف ہے کہ مساجد ہی بند کر دی جائیں اور پھر وہ مساجد ایک شہر کی نہیں پورے ملک کی بند کر دی جائیں اور پھر وہ ایک نماز کے لیے نہیں نماز پنجگانہ باجمات کے لیے ہی بند کر دی جائیں اور پھر یہ نہیں اس سے بڑھ کے آگے نماز جمعہ ہی بند کر دی جائے تو یہ جو انہوں نے دو دلیلیں پیش کی ہے کہ کن حالات میں ایک بیمار بندہ مسجد میں نہ جائے تو شریعت اس پہ مواخذہ نہیں کرتی اور کچھ ایسے عوارض ہیں کہ شریعت جنجوڑتی ہے کہ تم یہ عوارض ختم کرو اور مسجد میں آؤ تو اس طرح یعنی یہ دلائل جو دیئے گئے اس میں صورت مسئلہ کو شروع سے ہی پیش نظر رکھا ہی نہیں گیا کہ اس طرح کی کوئی مثال جیسے اب حکمران کرنا چاہتے ہیں ماضی میں چودہ صدیوں کے اندر فقہا کی جزیات میں سے حدیث اور قرآن سے تو ڈائریکٹ بڑا بہید ہے فقہا کی جزیات میں سے بھی ایسی کوئی جزی ملنا بہت مشکل ہے کہ یوں کسی قاضی نے کسی حاکم وقت نے پوری مملکت اسلامی کے اندر شہروں کے اندر کسی بیماری کی بنیاد پہ جمعہ بند کر دی ہوں نمازوں کے لیے مسجدیں بند کر دی گئے ہوں اس کی نہ کوئی قرآن میں دلیل ہے نہ کوئی حدیث میں دلیل ہے نہ کوئی فقہ میں دلیل ہے اور یہ جو دو دلیل یں انہوں نے پیش کی وہ مساجد بند کرنے کے لحاظ سے نہیں وہ جزوی طور پر صرف چند جو لوگ معذور ہیں ان کی معذوری کے لحاظ سے ان کی رخصت پر مشروع طریقے سے وہ حدیث دلالت کرتی ہیں اور اس میں سب سے پہلے جو انہوں نے حدیث پیش کی سننے ابی دعود سے اور وہ حدیث شریف جو ہے اس کے لحاظ سے سننے ابی دعود میں اس کا تذکرہ حدیث نمبر پانچ سو سنتالیس پر ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی روایت کرتے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے ضعیف ہے اور اتنے بڑے درست نہیں دوسرے نمبر پر اگر سند اس کی صحیح بھی ہوتی تو اس کے اندر جو الفاظ ہیں ان کا اور اس فتوے کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں حدیث کا مضمون اور ہے اور جو صورت مسئلہ ہے کہ مساجد بند کر دی جائیں جمعہ کے لیے یا مساجد بند کر دی جائیں نواز پنجگانہ کے لیے اس کا اور حدیث کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے حدیث کا جو سیاق ہے وہ بھی اس مفہوم کو سرے سے جائز ہی نہیں سمجھتا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا فرمان ہے من سمی المنادی جس نے اذان پڑھنے والے کی اذان کو سنا فلم یمنا ہو من اتباع ہی اذر اور اس کا کوئی اذر نہیں اس آواز پر عمل کرنے کے لحاظ سے کہ موزن کہتا نماز کے لیے آجاؤ اور یہ بندہ معذور نہیں آگے درمیان میں سوال جو حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے لَم تُقْبَل مِنهُ الصَّلَةُ اللَّتِ سَلَّةُ تو ایسی صورتحال میں جو اس نے گھر میں نماز پڑھی وہ قبول نہیں ہوگی کہ جس نے اذان کی آواز سن لی اور اسے شریع عذر نہیں تھا مسجد آنے کے لحاظ سے اور اس نے گھر میں نماز پڑھ لی تو وہ نماز اس کی قبول نہیں ہوگی تو اس حدیث میں اصل جو موضوع ہے وہ لوگوں کو نماز پنجگانہ جمعہ تو جمعہ رہ گیا نماز پنجگانہ جو ہے اس کی دعوت اور اس کی اہمیت کے لیے یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اس میں فرما کہ معذور کو اس میں رخصد دی جائے گی صحابہ نے پوچھا قالو وَمَلْعُذْرِ یا رسول اللہ صلی اللہ حلی وَسلم وہ کیا عذر ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو چھٹی مل جائے گی یعنی یہاں یہ مسئلہ زیر باس ہی نہیں کہ کیا عذر ہے جس کی بنیاد پہ مسجدیں بند ہو جائیں گی کیا عذر ہے کہ جس کی بنیاد پہ جمعہ بند ہو جائیں گے مساجد کو تالے لگا دیے جائیں گے یہ تو موضوع ہی نہیں تھا موضوع یہ تھا کہ اسلام چاہتا ہے کہ ہر بندہ جو عذان سن رہا ہے وہ مسجد میں آئے اور اس میں پھر چھوٹ دی گئی کہ جو معذور ہے اور اس میں پھر شرائط ہیں ان شرائط والا معذور جو ہے وہ مسجد میں نہ آئے اب یہاں پر ایسی صورتحال کے لحاظ سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عذر ہے کہ جس کی وجہ سے اسے چھٹی دے دی جائے گی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوف یا مرض اگر یہ دو چیزیں یا دونوں میں سے ایک پائی جائے گی تو پھر وہاں پر مریض کو اور جسے خوف لاحق ہے اسے مسجد آنے کے لحاظ سے معذور سمجھا جائے گا اتنا ترجمہ انہوں نے اپنے فتوے میں شامل کیا بیماری کا خوف باجمات نماز چھوڑنے کے لیے عذر ہے یہ اس حدیث سے انہوں نے ایک تھوڑے سے حصے کا ترجمہ شامل کیا ہے خلاصہ اس کا اب یہاں پر خوف یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص نماز کے لیے آنا چاہتا ہے اور اس کے گھر کے باہر شیر چیر نے پھارنے والا کھڑا ہے کھلا ہے اور اسے کتی اندیشہ ہے کہ میں نکلوں گا تو یہ مجھے چیر پھار جائے گا تو شریعت اس کو رخصت دے رہی ہے اور دوسرا بیماری اس کو ہے یعنی بیماری کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آئے گا تو لوگوں کو بیمار کر دے گا بیماری کا یہ مطلب ہے کہ وہ بیمار ہے چل نہیں سکتا شریعت اسے مجبور نہیں کرتی اور اس میں یہ پہلو بھی ہے کہ اگر کوئی عظیمت پر عمل کرتا ہوا پھر بھی کہے کہ میں نے مسجد میں نماز پڑھنی ہے تو یہ نہیں کہ شریعت پولیس کڑی کرے گی کہ بار سے کوئی نہ بہر نکلے بلکہ پھر وہ عظیمت پر عمل کر رہا ہے ہاں رخصت چاہتا ہے تو شریعت نے اس کو بیماری کی شکل کے اندر رخصت دی اور وہ بیماری کتنی ہونی چاہیے اور کیا ہو تو پھر جا کے چھوٹی ملے گی اس کے لیے میں اسی سن نبی دعوت سے اس حدیث سے پہلے کی اور بعد کی دو حدیثیں میں ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو آج پہلے ہی سستیوں کا زمانہ ہے اور اوپر سے مزید یعنی اس طرح کی جو باتیں غمدی جیسے لوگ جو آن لائن جماعتوں کی کر رہے ہیں اور یعنی دین کی دجیاں اڑانا چاہتے اور دوسرا یہ جو فتوہ ہے اور اور بھی کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ جماعت جمعہ کے اجتماعات بھی کرنا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے وہ بھی ہونا چاہیے تو میں اس حدیث سے پہلے اور بعد کی ایک ایک حدیث ناظرین کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس میں سننے بی دعود میں جو حدیث نمبر پانچ سو چھالیس ہے اس کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ حافظ اللہ صلوات الخمس حضرت عبداللہ انہو کہہ رہتے کہ نماز پنجگانہ کی حفاظت کرو کس طرح حفاظت کرو کہ مسجدوں میں جا کر ادا کرو اور کہا وَلَقَدْ رَأِتُنَا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحَادِ بَيْنَ الرَّجُلَيْن حَتَّى يُقَامَ فِي صَفِّ کہ ہم نے تو یہ صورتحال بھی دیکھی کہ اتنا ضروری سمجھا جاتا تھا مسجدوں میں جانا کہ ایک بندہ دو بندوں کے کندوں پہ ہاتھ رکھ کر اس طرح چلتا چلتا لائے جاتا تھا وہ مسجد میں اور اسے آکے صحف میں کھڑا کیا جاتا تھا حالانکہ وہ اپنا الہدہ طور پر چل بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس نماز کے اندر شامل ہو سکے یہ کچھ لوگوں نے اس کو لائیوہا دی پڑا لیکن راجے یہ ہے کہ اس کو لائیوہا دا پڑا جائے مجھول کے ساتھ کہ اس طرح اس کو لائی جاتا تھا اور اس کو کھڑا کیا جاتا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد والے لوگ اب ظاہر ہے اس میں کچھ تابعین بھی ہوں گے آپ نے فرما وَلَوْ سَلَّئِتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَتْرَكْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ اگر تم نے اپنے گھروں میں نمازیں پڑی اور تم نے اپنی مسجدیں چھوڑ دی ترکتم سنت نبیکم تو تم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا اب یہاں لفظ سنت وہ نہیں جو فرض اور واجب کے مقابلے میں یہاں لفظ سنت وہ ہے جو سنت اللہ الطریقہ المسلوکت فی الدین جو واجب کو بھی شامل ہے اور اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگلے الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَكَفَرْتُمْ کہ اگر تم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ مسجدوں میں جا کر نماز پڑھنے والا چھوڑ دیا لَكَفَرْتُمْ تو پھر تم کفر کا ارتکاب کر بیٹھو گے یہ سننے ابی دعود میں اسی حدیث سے متصل پہلے حدیث ہے جس کا علماء عذر نے اپنے فتوہ میں جس کے ایک حصے کا ذکر کیا اب اس کی جو لَكَفَرْتُمْ والے الفاظ ہیں اس پر یہ امام خطابی نے یہ کہا کہ یہاں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے مَعْنَاهُ اَنَّهُ يُوَدِّكُمِ مِلَى الْكُفْرِ بِأَن تَتْرُقُ عَرَالْإِسْلَامِ شَيَّنْ فَشَيَّنْ کہ یہ نہیں کہ مسجد میں تم ایک وقت نہیں جاؤگے تو اس سے کافر ہو جاؤگے مطلب یہ ہے کہ اس سے تمہارے اندر ایک ایسا کلچر ڈیویلپ ہوگا اور تمہاری عادت اس طرح کی بن جائے گی کہ تم مسجد جانے کی ایمپارٹنس بھول جاؤگے اور رفتہ رفتہ یہ کام تمہیں کفر کی طرف لے جائے گا اور تم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے تو اس بنیاد پر یعنی یہ تھا کہ لَكَفَرْتُم یہ ہے کہ نتیجہ تن تم کفر میں چلے جاؤگے تو اس واسطے مساجد کی اپنی حاضری یقینی بناو اور یہ نماز پنجگانہ کے لحاظ سے مساجد کا رکھ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ طریقہ جو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوئے یہ چھوڑو تو اس کے نتیجے میں اتنی بڑی بربادی سامنے آ جائے کہ جو کفر تک پہنچانے والی ہے اس کے ساتھ ہی جو پانچ سو ارتالیس نمبر حدیث ہے سنن نبی دعود میں اس میں حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں اور نابینہ تھے اب دیکھو نابینہ بندہ اس کا تو نابینہ ہو نہیں معذور ہونا ہے یعنی آج ایک تو عذر کا بھی جو مفہوم ہے وہ لوگوں نے بڑا وسیع کر لیا ہے کہ مجھے عذر تھا اس لیے میں مسجد میں نہیں گیا اب ایک بندہ عمر رسیدہ بھی ہے نابینہ بھی ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رجلن دریر البسر میں بنائی سے محروم ہوں شاسع الدار اور میرا گھر بھی مسجد سے دور ہے یعنی یہ آپ نے وہ سارے دلائل پیش کر رہے تھے کہ سرکار مجھے معذور شرن قرار دے دیں کہ میری آنکھیں بھی نہیں میرا گھر بھی دور ہے ولی قائدن لا یلاویمونی اور جو میرا خادم ہے جو مجھے ہاتھ سے پکڑ کے لانے والا یا لے جانے والا ہے وہ بھی مجھے یعنی میرے ساتھ مکمل تعاون نہیں کرتا میرے موافق نہیں کہ میں جب کہوں کہ ابھی لے جلو مسجد میں یا دن میں پانچ مرتبہ تو وہ میری یہ خدمت کرنے کو بھی تیار نہیں تو ایسی صورتحال کے اندر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فہلی رخصت ان اصلی فی بیتی کیا میرے لیے رخصت ہے کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں یعنی معذور بھی ہوں معذور ہونا گھر دور ہونا اور پھر اس لحاظ سے بھی مجبور ہونا کہ جو لانے والا خادم ہے وہ میری مدد نہیں کرتا تو کیا میرے لیے رخصت ہے کہ میں گھر میں ہی نماز پڑھ لوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم ازان کی آواز سنتے ہو تو حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں ہے یعنی تمہیں آنا پڑے گا یعنی آج کے مفتیان کرام اور آج کے حالات اور بالخصوص اوپر جو لیبرلزم ہے اور برائلریزم ہے اس کی بنیاد پر اب یہاں سرکار رخصت نہیں دے رہے اور اگلے الفاظ اس صورتحال سے بھی ملتے جلتے ہیں کہت اب ابن ام مکتوم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المدینہ کسیرت الحوام والسبا کہ مدینہ منورہ کے اندر بہت زیادہ حشرات الارد ہیں کیڑے مکوڑے ہیں اور میں نبی نہ ہوں والسبا اور درندے ہیں اور میں نبی نہ ہوں تو اندھیرے سویرے مسجد میں آتے ہوئے بڑے خطرات ہیں تو کیا مجھے چھٹی ہے کہ میں گھر پڑ لوں فکالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حل تسمو حی علیہ السلام کیا تم حی علیہ السلام سنتے ہو تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں سنتا ہوں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما حی علیہ الفلا فہی حلا پھر تمہیں آنا پڑے گا آ کے نماز پڑھنی پڑے گی تو متلکا خدشات کو لے کر ایک فرضی صورت میں اتنا بڑا فیصلہ کرنا اور ہر ہر گلی محلے دہات شہر اور پورے ملک کے لحاظ سے اور ادھر جو نفس الامری بات ہے کہ ایک انسان کی آنکھیں نہیں پھر وہ بڑاپا بھی انہیں ہے پھر گھر ان کا دور بھی ہے پھر یہ ہے کہ صرف دن کو آنے کی بات نہیں رات کی نمازوں کی بات بھی ہے اور پھر چیرنے پھاڑنے والے جو سباہ ہیں یعنی ان کا امکان بھی ہے کہ رستے میں کھڑے ہوں یعنی ایک یہ نہیں محض امکان پر آج سب کچھ بچھایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے تو وہ کہتے ہیں مدینہ منورہ جو ہے کسیرات الحواں میں بس سبا کہ اس کے اندر کیڑے مکوڑے اور درندے بہت زیادہ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں نہیں خادم نہیں گھر دور ہے تو میں کیا میرے لیے رخصت ہے کہ گھر نماز پڑھ لوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی رخصت نہ دی تو یہ باب ہے سنن ابی دعوت شریف کا کہ جس میں سے انہوں نے ایک جملہ لیا جس میں نہ عذر کی وضاحت ہے کہ عذر کس میرٹ پر ہو اور نہ خوف کی وضاحت ہے کہ خوف کس طرح کا ہو متلکن خوف اور متلکن عذر حالانکہ وہ دونوں چیزیں ہی ابن ام مکتوم والی حدیث میں موجود ہیں اور وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی تو پتا چلا کہ جس عذر اور خوف کی بنیاد پر حدیث میں اجازت دی جاری ہے وہ پھر اس سے بھی آگے کا ہوگا اور اس سے بھی زیادہ ہوگا تو پھر ایک بندے کو اس سے اپنی چھٹی ملے گی اس سے یہ نہیں کہ مسجد بند کر دی جائے یا پورے ملک کی مساجد بند کر دی جائیں اس مضمون پر تو اس پوری حدیث کے اندر کوئی ایک لفظ بھی دلالت نہیں کرتا یعنی پہلے تو یہ اپنی سند کے لحاظ سے ضعیف ہے دوسرا اپنے ٹیکسٹ اور مطن کے لحاظ سے اس کے اندر وہ الفاظ ہی نہیں کہ وہ گنجائش ہی نہیں کہ اس سے اتنے بڑے فیصلے کے لیے کوئی استدلال کیا جا سکے اور اس کو اس سلسلہ میں اپنی دلیل کے طور پر بیان کیا جا سکے اور پھر یہ جو چھٹی ہے یہ جمعہ کی چھٹی نہیں تھی یہ جماعت کی چھٹی تھی جماعت میں ایک بندے کی حاضری کی چھٹی نہ جماعت بند کرنے کی اور نہ جمعہ میں ایک بندے کی غیر حاضری کا مسئلہ تھا اور اب یہاں نماز باجماعت سے مزید آگے جو بات ہے وہ جمعہ کی جماعت کی ہے تو یعنی یہ سٹیپ در سٹیپ سارے مراحل دیکھے جائیں تو کتنی دور ہے حدیث اس مفہوم اور اس فتوہ سے جو اس حدیث کو ذکر کر کے وہ لوگ فتوہ دے رہے ہیں اور اس میں جو دوسری حدیث ہے اس کے لحاظ سے یہ لکھا گیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مسجد میں نماز ادا کرنے سے منع فرمایا جو دوسرے لوگوں کے لیے ناغوار بدبو کا باعث ہوں تاکہ دوسرے لوگ اس بدبو سے محفوظ رہ سکیں تو یہ دوسری حدیث ہے تو اس کے لحاظ سے بھی سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ لفظ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گھر بٹھانے کے لیے نہیں بولے بلکہ آپ نے جھڑکی کے لیے توبیق کے لیے یہ رشاد فرمائے کہ اگر کوئی کچھے لیسن یا پیاز کھانے کی وجہ سے اس کے موں میں ایک ہمک اور سمل ہے اور وہ مسجد میں آ جائے فرمایا فلا یکر بننا مسلنا وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے اب اس کا کیا مقصد تھا کہ وہ جا کے بیٹ ریسٹ کرے وہ جا کے گھر میں بیٹھے مقصد یہ تھا ہمارے آقا علیہ السلام کو کہ آپ اسے ناراض ہو رہے ہیں کہ تم پہلے تو نماز کے ٹائم جب قریب ہو تو یہ کچھا لیسن یا پیاز مت کھاؤ اور اگر کھا چکے ہو تو پھر اپنے موں سے وہ سمل دور کرو اور دور کر کے آؤ یعنی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ناراض ہو رہے ہیں کہ وہ مسجد آئے مگر تیاری کر کے آئے سرکار اس کو مسجد سے دور گھر میں بٹھانا نہیں چاہتے بلکہ یعنی یہ چھٹی نہیں یہ ناراضگی ہے کہ وہ اس طرح کیوں بنا ہوا ہے کہ مسجد میں آنا ہمارا ہمیں اس کا برداشت نہیں ہو رہا تو وہ اپنے اندر سے وہ وجہ ختم کرے تاکہ ہماری ناراضگی دور ہو اور وہ مسجد میں پہنچے اب یہ چیز جو ایک شخص کی ڈانٹ ہے کہ وہ مت ایسی صورت حال بنائے کہ اس سے ہم ناراض ہو جائیں وہ ہمیں راضی رکھے کہ وہ یہ پیاز اور لیسل اس طرح کی مولیاں کچھی کھا کے کہ اس کے موں سے سمل آ رہی ہو تو وہ مسجد نہ آئے یا تو نماز کے وقت قریب ہونے کی شکل میں استعمال ہی نہ کرے اور اگر کر چکا ہے تو پھر اپنے موں کو اس طرح صاف کرے کہ وہ سمل اس کے موں سے نہ آئے اب آگے اس کے یعنی یہ پہلی حدیث کے مقابلے میں مزید دور ہے کہ یہاں پر تو ایک بندے کی رخصت کا بھی معاملہ نہیں جے جائے کہ جماعت کی بندش کا استدلال کیا جائے یہ تو ایک بندے کو جھڑکی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسی حالت میں نہ رکھے کہ مسجدیں اس کو مسترد کر دیں بلکہ وہ اس طرح رہے کہ مسجدیں اس کو قبول کریں اور پھر یہ عام نماز کے لحاظ سے بھی ہے پھر اس سے بڑھ کر جماعت ہے جمعہ کی تو جو استدلال کیا جا رہا ہے وہ تو دور دور تک یہاں مفہوم نظری نہیں آ رہا اور پھر یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ آج یہ لوگوں کو گھر میں بٹھانا چاہتے ہیں اس نکتہ نظر پر کہ انہیں بیماری نہ لگ جائے یا ان کی بیماری مسجد والوں کو نہ لگ جائے اور حدیث یہ پیش کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو آپ نے آگے علت خود بیان کی کہ میں کیوں روک رہا ہوں کہ جو اس طرح ہے وہ ہرگز نہ آئے میری مسجد میں میں نراز ہوں اسے کیوں نہ آئے فرما ان الملائکہ تتعزہ ما یتعزہ منہ الانسان کہ جس چیز سے انسان کو عذیت ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی عذیت ہوتی ہے تو فرشتے آتے ہیں مسجدوں میں تمہاری خیرخواہی کے لیے کہ لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَسْتَقْ فِيْرُ لَهُ مَادَامَ فِي مُسَلَّحُوْ کہ جب تک کوئی اپنی جائے نماز میں مسجد کے اندر نماز پڑھ کے بیٹھا ہے ابھی اگرچہ فارغ ہو چکا ہے تو پھر بھی فرشتے اس کے بخشش کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں جب تک بیٹھا ہوا ہے اگرچہ نماز پڑھ کے فارغ بیٹھا ہوا ہے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احساس دلایا امت کو کہ فرشتے تمہارے اتنے خیرخواہ ہیں وہ آسمانوں سے آ جاتے ہیں تمہارے لیے دعائیں مانگنے کے لیے کہ تم گھروں سے مسجد میں آئے ہو اب نماز ادا کر رہے ہو پھر بھی وہ دعائیں مانگ رہے ہیں تم فارغ بیٹھے ہو پھر بھی مانگ رہے ہیں تو تم بھی تو ان کا لحاظ کرو کہ اپنے موہ میں ایسی سمیل نہ پیدا ہونے دو کہ جس سے فرشتوں کو عذیت ہو کیونکہ جس چیز سے انسان کو عذیت ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی عذیت ہوتی ہے اس بنیاد پر کہا کہ اپنے موہ صاف رکھو اور اگر کسی نے یہ کچھی چیز وغیرہ کھائی ہے تو پھر وہ اچھی طرح موہ صاف کرے اور پھر مسجد میں آئے اب یہاں مقصد کیا بنا کہ بچاؤ فرشتوں کا مقصود ہے کس چیز سے کہ انہیں سمیل نہ آئے اور یہ ہم ٹیکنالوجی کی پاور سے قیامت تک نہیں معلوم کر سکتے تھے کہ کیا جو سمیل انسان کو آتی ہے وہ فرشتوں کو بھی آتی ہے یا جس سمیل سے انسان بیزار ہوتا ہے کیا فرشتے بھی بیزار ہوتے ہیں تو یہ ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا تھا لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہمیں یہ معلوم ہو گیا لیکن آج جو مسئلہ ہے کہ کچھے بسل اور پیاز کھا کے نہ آؤ اور آگے کہا کہ کہیں کرونا نہ ہو جائے تو فرشتوں تو کرونا سے پاک ہیں انہیں تو وائرس لگنے کا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے تو جس حدیث میں عبد الرحمن بن اوف رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث کے اندر جو حوالے کے طور پر پیش کی جا رہی ہے کہ جس نے یہ چیز کھائی ہوئی ہو اور اس کے موں کی اندر جو ہے وہ ایک سمل ہے ہمک ہے وہ نہ آئے اس میں سرکار تو وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ فرشتوں کو عذیت نہ پہنچے اور آج بھی اس مقصد کے لیے کہ فرشتوں کو عذیت نہ پہنچے بندہ یہ عذر دور کرے اور مسجد جائے لیکن اگر وہ جاتا ہے عذیت فرشتوں کو یعنی جس پس منظر میں آج یہ حدیث پیش کر کے جمعہ اور جماعت پر پابندی لگانا چاہتے ہیں تو فرشتوں کو تو وائرس کے خطرے کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ فرشتوں کو بھی کرونا وائرس ہو جائے گا یہ دلیل ہے کہ نہیں ہوگا یعنی ان کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے لیے یہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے مگر یہ تو دیکھنا ہے فقہہ اسلام کو کہ وہ کس چیز کو کس چیز کی دلیل بنا رہے ہیں تو اس بنیاد پر جو علماء عذر کا فتوہ ہے وہ سرسر غلط ہے استدلال کے اصولوں کے بالکل منافی ہے اور یہ مختصر اس پر جو تبصرہ تھا وہ میں اس وقت پیش کر رہا ہوں اور اس سے مقصد جو ہے وہ شریر رہنمائی ہے جو کہ جو چیز ایک بار معاشرے میں آتی ہے اگر اس کا فورن انیلیسز نہ کیا جائے تو وہ لوگوں میں رائج ہو جاتی ہے پکی ہو جاتی ہے ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نابینہ بندے کو بھی خطرات کے باوجود چھٹی نہیں دے رہے اور ادھر اتنے میں ہی وَلَا تُلْقُوبِ اَعْدِكُ مِلَتْتَحْلُكَ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ یہ آیات پڑھی جا رہی ہیں اور آگے یہ دیکھے ہی نہیں جا رہا کہ قتل کا اندیشہ کتنے فیصد ہے اور کب خودکشی بنتی ہے اب اندیشہ تو وہاں بھی تھا کہ جب حضرت ابن ام مکتوم نابینہ ہیں اب کیا ان کا مسجد نبوی شریفانہ یہ کوئی خودکشی تھی کیا یہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کے زمرے میں آ رہا تھا کیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کی رحمت نہیں ہے اور سب سے بڑھ کر آپ رحیم اور کریم ہیں تو آپ چھٹی دے دیتے ابن ام مکتوم کو کہ یہ تو بڑا خطرہ ہے تمہاری جان کو اور تم چپ کر کے گھر میں بیٹھ جاؤ تو اس واسطے آیات بھی بے محل پڑھی جا رہی ہیں جو حرم کے مفتیوں کی طرف سے پڑھی جا رہی ہیں اور پھر ان کے نیچے جو ان کے کارکران پڑھ رہے ہیں اور ادھر یہ جانات الازر کے حضرات نے جو کہا اس کا بھی فتوے کا حدیث کی الفاظ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور اسی زمن میں وہ جو غامدی کہتا ہے کہ نماز آن لائن ہو جانی چاہیے اور پریزنٹ ہاؤس میں امامت ہو تو اگر تو اسلام کے بعد کسی نئی شریعت کا امکان ہو سکتا ہے تو پھر تو غامدی جیسے لوگوں کو بولنے کی اجازت دی جائے اور اگر نہیں اور قطع طور پر نہیں تو ان لوگوں کو دین کو مشورہ دینے کی کوئی اجازت نہیں اور یہ بالکل پیدل ہیں دینی علوم سے اگرچہ تھوڑا بہت پڑے ہوئے لوگ وہ سمجھیں کہ یہ شاید علوم کے سمندر پیے ہوئے ہیں بالکل بے خبر ہیں اور علم تھوڑا بھی ہو بندے کو فضل خدا حاصل ہو اور اس پر روحانیت کا شریعت کا کنٹرول ہو تو پھر بھی وہ بڑا مفید ہوتا ہے اور جس کی لگامے ہی شیطان کے ہاتھ میں ہوں علم اس کا جتنا بھی ہو تو وہ ایسی تلوار کی طرح ہے کہ جو تلوار اگر ہو بھی ایک طور پلاسٹک کی ہو اگر وہ لوہے کی بھی ہو تو پھر بھی وہ دشمن کے ہاتھ میں ہے وہ مسلمانوں کے لیے وہ مفید نہیں ہے تو اس طرح ان لوگوں کا نالج ہے اور یہ بھی ایک علمیہ ہے کہ ان لوگوں کو اگر فقہ اور دین اسلام کے مسائل کی وضاحت کا شوق ہے تو کیوں یہ بھاگتے ہیں ڈی بیٹ سے کیوں مقالمہ نہیں کرتے کیوں سامنے بیٹھ کر قرآن و سنت کی روشنی میں کسی مسئلے پر بحث کرنے کو تیار نہیں یعنی بگاڑ کے لیے اپنی طرف سے اجتحادات پیش کر رہے ہیں اور حالانکہ اجتحاد کا جو علیف ہے اس کی بھی انہیں خبر نہیں کہ وہ کیا ہوتا اور اس بنیاد پر یعنی کرونا تو ہے ہی لیکن رونا یہ ہے کہ یہ جو وائرس ان شکلوں کے اندر ہے یہ وائرس کی مختلف شکلے ہیں اور یہ آن لائن والے تو باقاعدہ مشابت بھی رکھتے ہیں تو ایسے لوگوں کو خصوصی طور پر دین کے اندر رائے زنی سے اجتناب کرنا چاہیے ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا ہر فکر نہیں طائر فردوس کی سیاد گو فکر خداداد سے روشن ہے زمانہ آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد اللہ تعالی ملت اسلامیہ کو ہر قسم کے وائرس سے محفوظ فرمائے وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والاقبت المتقین والصلاة والسلام لا رسول کریم اللہم احفظنا بالاسلام قائمین وحفظنا بالاسلام قاہدین وحفظنا بالاسلام راقیدین ولا تشمت بن العداء والحاسدین استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شیئ قدیر وسل اللہ تعالی لا حبیبی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و علی و صحابی اجمعین